اَسُمْ حُمْ بَدَا مِنْ طَالَعَاتِهِ اس نے کہا کیا ہوا تو بابا جی کہتے ہیں بڑا ہو گیا ہوں ہندو نے ہندو راج پال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا تو گھر گیا ہے پیسے لئے ہیں اممہ سے اممہ کہتے ہیں تو تو خرچہ کرتا ہی نہیں نہ تیرا سگرٹ میں پانی کیا ہو گیا کہا امم پچھا ہی میں خنجر لیا اس کو خنجر کو چھپایا اور راج پال جوگی کو قتل کیا خود جا کے تھانے گرشتاری دے دی پہلے لاور کی جیل میں رکھا ایک درویش رہتا تھا میاں والی میں مجذوب ساری زندگی بولا نہیں وہ پرساسم احمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی لندین کے علاقے میں وہ کہتے ہیں ساری عمر میں مجذوب بولا نہیں لاور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے دیں تو میاں والی منتقل کر دیا وہ مجذوب ساری عمر میں بولا غازی صاحب چلے نا جب اس نے نعرے لگانے شروع کر دی اور جاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے کہنے لگا مصطفیٰ کا آشکارہ رسول اللہ کا آشکارہ ہے معبوب کا آشکارہ ہے سڑکیں دھو رہا ہے لوگ کہتے ہیں تو تو بولتے نہیں کہنے لگا تمہارے لیے نہیں نا بولتا ہوں بندہ بڑا کمال ہے اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں پھر کہنے لگا دو ایک میان میں دو تلوارے نہیں رہ سکتی ہیں وہ رہ گا یا میں رہوں گا ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے یہ بات کہی ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی ادھر وہ مجذوب ہوت ہو گئے غازی صاحب جیل میں تھے اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکلر ملک ہے سیکلر شخص نے بنایا ہے محمد علی جنہ خود جیل میں گئے محمد علی جنہ خود جیل میں گئے اقبال کے علاقے میں لکھا ہے کہ محمد علی جنہ کو اقبال نے مجبور کیا گئے خود جیل میں گئے اور غازی اتنا سادہ تھا موٹھا چھابتا نہ قرآن شیف ناظرہ پڑھا نہ کوئی اور بات پر نہیں آتی قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جنہ صاحب مجھے اردو نہیں آتی کوشش کر کے پنجابی بولو کوشش کر کے پنجابی بولو تو محمد علی جنہ کہنے لگے اگر تو ایک واری کہہ چھڑے کام میں نہیں کیتا تو بسے نہ کہہ دے میں کیتا تو تینوں میں پھائے نہ تو ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا تو ایک واری کہہ دے کہ میں کام بولو بولو میں کام نہیں کیتا تو تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکتی تو کہنے لگے قائد اعظم دات پڑھ کے نہ سجا اپنا محیات پہ کہنے لگے سلام علیکم تسی جاؤ چنگی سلا دین آئے ایک کی تے کام کیتا ہے اوہ جو تو بھی بکر جاؤ ایک کی تے کام کیتا ہے اوہ جو تو بھی بکر جاؤ جاؤ اپنا کام کرو تو ہڑی لوڑ کا ہی نہ امیر ملک پیر جماعت علی محدد سے علی پوری چلے تاج دارے گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید محیر علی شاہ صاحب گئے ملنے حضرت خارجہ شمسل عارفیم سیال بھی گئے جیل میں ملنے تو غازی صاحب میں آ چومے کہو سید زادو میں انپڑ بھی میں غریب بھی تم میرے پاس ملنے آگئے ہو اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناو تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے آفستے کہنے لگے تو قید میں حضرت یوسف بھی قید میں تھے تجھے صورت یوسف نے سنایے حضرت یوسف نے بھی قید کہتی ہے تجھے صورت یوسف میں سنایے غازی صاحب کہنے لگے سناو تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا پڑھنی شروع کی تو رونے لگے تو جب روئے ہج کی بدیت کو زہر زبر لفظ آگے پیشے ہو گیا انپاد غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں پیر صاحب سے کہنے لگے کہا حضور گلتی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے تلاوت روک دی صادق اللہ کہنے لگے اور تو تو پڑھا ہی نہیں نظر والے چاہے نا تینوں پڑھا ہی نہیں سچی بادکار کھول کے بادکار کیا ہے تو غازی علم دی کہنے لگا تسی بزرگ کو تسی نہ ہوندے تو لکھتی نداشدہ تسا سارے ہاں فٹی تے بے کیا حضور پڑھے ہیں تیر تھے جو دور آتی نہیں رہا پہ اندازے مدینے والا چاند آپ پہ ہی آجا اندر ہے تسا سبھتی کھول پڑھے ہیں اللہ علم پر یا صلی اللہ یا عیس میرے عزیزوں غازی صاحب کہنے لے کہ میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے میں نے تو بدعا والے نبی سے بدعا صورت پڑھی ہے میں نے یاسین والے نبی سے صورت یاسین پڑھی ہے میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے غازی علم دین کپھانسی لگائی تھی انگریز نے شکوہ کوئی نہیں تھا غازی عبدالقیوم کپھانسی لگائی تھی انگریز میں شکوہ کوئی نہیں تھا عمر چیما کو شہید کر دیا تھا انہوں نے دن مارک والوں نے ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے اس شخص کو اپنوں نے مار ڈالا اپنوں نے مار ڈالا تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوئے اپنوں نے مار ڈالا اپنوں نے ظلم کیا ہے غازی علم دین کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہتے ہم نے دیکھا کہ نوے نوے سال کے بڑے پیر بھی ننگے پیر چل رہے ہیں ننگے پیر اور منتیں کر رہے ہیں ذرا ہمیں موقع دے دو اس کی جنازے کو کندہ تو دے دے ذرا موقع دے دو جنازے کو کندہ تو دے دے کہتے ہیں جنازہ پڑھ کے تو علام اقبال نے دھڑکی لگا دی ڈاکٹر اقبال نے دورنا شروع اقبال دھڑتے 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 جنازہ پڑھتے ہی قبر میں پہنچے گا علم دین کی طلبہ نے کہا اقبال بڑا آدمی ہے گیر گئے کہنے لگا چپ کرو باقی سازتیں سب کو مل گئی ہیں اس کو دفن میں لے کر دا ہے اس کی قبر میں میں پہلے اٹھ لوں گا اقبال نے رکھا نا جب ہاتھ پہ تو اقبال کی چیخ نکلی رو کے کہنے لگا علم دین اور تو نمبر لے گیا کہ میں شیر ہی لکھ دا رہ گیا تو پہ نمبر لے گیا کہ میں شیر ہی لکھ دا رہ گیا میرے عزیزو یہ ناموسے رسالت کے پیرے دار اور یاد رکھو بندے اگر یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو نہ کریں رب خود پیرے دار ہے اپنے نبی کی عزت اللہ خود محافظ ہے اپنے نبی کی یہاں لوگوں کی مسلتیں ہیں مسلتیں ہیں لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں رہنا تو یہاں کئی صدیاں ہیں مرنا تو نہیں اس لئے اگر آپ پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلا کرو دنیا کے لئے مابوب سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم میں تبرانی میں حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخید ولی اللہ کی بات سناو پچھلے زمانے حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جب وہ ایک جادوگار اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگار اس کو جادو بتاتا وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا جادوگار بوڑا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کوئی نوجوان میرے پاس بھیج دے اب میں بوڑا ہو گیا اور میرا پتہ کوئی نہیں کہ ہم مر جاؤں ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی بڑا زیرک سمجھدار اپنے ریایہ میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاد بچہ تھا وہ اس نے لگایا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا وقت گزرنے لگا بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا وہ اللہ اللہ سکھاتا لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اگاہ کرتا اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھیا تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے کیا تیرا معاملہ ہے اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں اس نے کہا دین سیکھ جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان اتا فرماتا ہے فرمائے یہ سیکھ بچہ بیٹھنے لگا اس کے پاس آنے لگا باتیں دل میں گھر کرنے لگی ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان کیسے ہوا بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا اب میں تھوڑا سا وقت جادو گھر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں ازدہا تھا بہت بڑا سامت تھا رستہ روک کے کھڑا تھا یہ حضور نے بیان کی یہ دیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سامت ہے رستے باندھے لوگ چھتوں درختوں پر چڑے حراش ہیں کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادو گھر سچا ہے تو اسے مار دے چھوٹا سا روڑا میں نے پینکا ازدہا کوئی نہ مرا پھر چھوٹا روڑا اٹھایا میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے اب جب میں نے روڑا مارا تو ازدہا مار گیا میرے اندر سے گوائی آئی نئی دین کی باتیں سچی ہیں نئی قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لئے از کر رہا ہوں اگرچہ اس دور میں انجیل تھی اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا جادوگر کے پاس چھوڑنا چھوڑ دیا اس بچے نے آنا باچہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو بات گول کر دیتا وقت تیزی سے بڑھنے لگا اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی اب وہ اس کے اندر میں اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی یہ بھی جوان ہے چودہ پندرہ سال عمر ہے اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت اتا کر دیتا جو بھی آتا باچھا کے ایک درباری تھا باچھا کو پنکہ جلتا تھا اندر ہو گیا کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا بڑے علاج کرائے شفاہ نہیں ہوئی کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفاہ تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑھے گا مسلمان ہونا پڑھے گا جس پیغمبر کا میں غلام ہو تجھے بھی بننا پڑھے گا دین پہ عمل کرنا پڑھے گا اللہ شفاہ دیتا ہے اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا مجھے شفاہ دے میں تیار ہوں اس نے کہا شفاہ تو اللہ ہی دیتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا وطالعہ کا ذکر کر کے دعا مانگی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا عیسانی ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے ابھی ابھی اس کے بال کالے ہیں چڑھتی جوانی ہیں دعا کی تو اللہ نے اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفایاب ہو جاتے ہیں اندے آتے تو شفایاب برس والے آتے تو اللہ سہد دے جوان ہے بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی تو کہنے لگا میرے راب نے شفا دی بادشاہ اب سجدے کراتا تھا اپنے آپ کو منواتا تھا ماذ اللہ کہنے لگا میرے علاوہ کون راب ہے اس نے کہا وہی راب جس نے تجھے پیدا کیا اور وہی راب جس نے مجندے کو آنکھیں دی وہی ہے میرا مالی کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں بادشاہ نے اسے سدا دی ستایا اس نے بچے کا پتہ بتایا پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا راہب بھی قتل ہو گیا نابینا بھی قتل ہو گیا بادشاہ نے بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلبے دکھا میرے لیے نہیں اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگ اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلبے دکھا یہ دعا مانگی جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے پہاڑ سے گر کے مر گئے بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے جوان کا ایمان دیکھو میرے رب نے مجھے بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گوائی دے رہا ہے بھر بچ گیا ہوں تو جھوٹا ہے میرا رب سچا ہے اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریاں میں کشتی میں بٹھاؤ بیچ دریاں کے جا کے دھکا دے دو بیٹھے کشتی میں دریاں کے بیچ گئے اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا بس ایک توفان سا آیا جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے دھوم کے مر گئے وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر پاچھا کے پاس اسی کے پاس کہنے لگا لو بھئی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے تیرے پاس آیا ہوں وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے کیسے جان چھوٹے گی تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے لوگوں کٹھا کرے پھر تو مجھے تیر مارنا میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا میں مر جاؤں گا اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا یہ بات کہی بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا ملک سارا بار آ گیا درخت کے ساتھ باندیا کہنے لگا لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا مار نہیں سکا اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے میں اپنے رب کے نام پر جان دوں گا ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا اسے کہو رب کے نام پر مارے مر جاؤں گا بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا پیشانی میں لگا بچے کی روح پرواز کر گئے جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سارے مسلمان ہو گئے سارے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے فرمایا وہ نوخیز ولی تھا ابھی جوان رانہ تھا ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے اثار تھے لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا رب کریم کو راضی ولایت کا مطلب بڑاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہیں نہیں اب کیا کرنا ہے اب مسجدی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے جو این اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نکلا مجھے سفر کے لیے جانا تھا تو تھوڑی سی خجوریں تھوڑا سسرکا ایک شید کی بوتل چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی میں جب مدینے سے بار سہرہ میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا غیر رمضان تھا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرارا بکریاں چرارا اے جوان آپ فرماتے ہیں اس کچھرہ بڑا نورانیت والا گرد پڑی اوی پر بڑا حسین فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آجو کھانا کھالو روزے بھی نہیں تھے کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرہ نیک ہی ہے کہ پریزگار بھی ہے نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑے روزہ رکھے پریزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے وہ پریزگار ہوتا ہے کہ پتہ کروں پریزگار بھی ہے کہ نہیں کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کر اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو کہتے وہ جوان غربت بھی پریشانی بھی پر دامانے توقل کہ یہ خوبی ہے کہ اس پر پہ بند لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے غربت ہے کہا جناب ایک بکری دے دو آنے لگا جناب بکرییاں میری نہیں بکریوں کا مالک کوئی اور ہے کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہہ دینا بیڑیا لے گیا ہے تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے آنکھوں میں روشنی چیرے پہ اتمنال لب و لہجے میں ایمان کی طاقت نوجوان کہنے لگا جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا کہتے میں کام پنے لگا اس کی بات سن کے واپس آیا جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا واپس لوٹ آیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے پتا چلا فلا آدمی کا ہے کہتے میں نے پہلے غلام خریدا پھر پتا کیا تیرے پاس بکرییاں کتنی ہے اس نے کا چار سو کہتے میں نے مالک سے ساری بکرییاں خریدی پھر غلام کو بلایا پھر وہ بکریوں توفے میں دی توفے میں کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام اطاف فرمایا ہے حضور نے خود فرمایا تھا تیس کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں فرمایا دجال ہوں گے قذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ایک بندے نے تو حضور کی ظاہر یہ یاد میں دعویٰ کر دیا مسیلمہ اس کا نام تھا دیر سو سال کے قریب عمر پائی اس میں اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے ماں صلی اللہ تعالی لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا ماننے کے اپنا اپنا مزاج ہے ایک اس سے کانہ آدمی دعا کرانے آیا ایک آنکھ سے کانہ تھا اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندہ ہو گیا دونوں آنکھوں سے اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹا فٹ مان جاؤ ورنہ جو اس کی نام آنے پورا اندہ ہو جاتا ہے ماننے والوں کا اپنا اندازہ نے ایک لنگڑا آیا ایک ٹانگ سے لنگڑا آ کے چلتا تھا مسیلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی یہ اس کا آل تھا پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے مسیلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خات لکھا کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں اور کچھ عدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی سامنے کچھ بول نہ سکا جا کے خات لکھا کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں جب تک آپ حیات زائری میں آپ نبی اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھ عرب کہ آپ نبی اور آدھے کہا میں نبی ماذا اللہ اس نے یہ خط لکھا نبی پاک نے جواب لکھا فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں تو کذاب ہے تو کذاب ہے جھوٹا ہے لوگ ایک اور بھی میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہنا لگے مردے کیا بڑے ماننے والے ہیں اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے ان کو دکھ ہوتا ہے جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے تو تھی بول دے کیوں نہیں توڑا کی پروگرام ہے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے یہ سواب ہوگا اس لیے کہ جو نبوت کا دوچہ دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے حضور نے فرمایا تو کذاب ہے کیا کہا ہے تو ہنے سواب ہوئے گا آکھ ہو گئے تھے کیا کہا ہے کذاب اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی یا کی یہ نافر انجیو دے منہ نالن تکلیف ہوں دیدہ مہیکہ پہی ہو بھے وہ کذاب ہے لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے تو لہذا کذاب ہی رہے گا حضور نے لکھا کذاب جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں کول لے کے جائے گا اب اس کے دروار میں جانا ہے علاق بڑے خطرناک ہیں اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے مشکل مرحل ہے ایک سیابی تھے چھا بڑی فروش سار کے اوپر راکھے نا ٹھوکرا تو مدینہ کی گلیوں میں خجوریں بیچتے گیارہ بارہ بچوں کے باپ تھے کون جائے گا اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے فٹا فٹ اٹھے خجور کھا رہے تھے آگ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا میں جاؤں گا جب یہ لفظ کہے تو ان کے موہ سے خجور کے ٹکڑے گرے سیابا کے چہروں پر ایک سیابی کہنے لگو پہلے خجور تو کھا لے بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی کھا تو لے کہنے لے گر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لا گئی تو کسی اور کی لا گئی تو کیا دور ہوں گا جلدی ہے مجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا گھوڑا دیا فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کے گھر جانا ہے کہاں مابوبہ فکر ہی نہ کرے فکر نہ کرے سیابا کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے اس کا انداز ہی بدل گیا اس کے طور طریقے ہی بدل گئے وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جا حضور نے بھیجائے نا نبی پاک نے بھیجائے نا انداز ہی بدل گئے طریقے ہی بدل گئے مسلمہ کے دربار میں گئے وہاں ایک شخص جباد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت عبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا زور سے گھڑا جا کے اس کے دربار میں زور سے گھڑ دیا زمین پہ مسلمہ نظر کون ہو آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکہ رو ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے پتہ نہیں چلا کون ہو کیسے آئے ہو فرمائے یہ تیرے خط کا جواب لائے ہو بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑتے تھے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑتا تھا مسلمہ نے اس کو خط دیا پڑو جب اس نے خط پڑا تو لکھا تھا تو کذاب ہے اب سب نے سن لیا اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی سن لیا صاحب نے آنکھ بغولا ہو گیا آنکھیں سرخ ہو گئیں جلال برسانے لگا اب اور تو کچھ نہ ہوا سامنے حضرت عبیب کھڑے تھے اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کا ہے تیرا کیا خیال ہے مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے جسے حضور جھوٹا کہے سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دل سکتا تو اے جھوٹا جسے حضور نے جھوٹا کہے دیا وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ سارے میرے پیرے دار ہیں میرے شپائی ہیں تلواریں نیزیں خنجر تیر سارے میرے ماننے والے کیا لفظ ہیں کیا حسن ہے کیا توانائی ہے حضرت عبیب بن زیاد فرمانے لگے میرے بارہ بچے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھنے جو چیز مجبور کرتی ہے باندھ لیتی ہے وہ نے جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھو جو جی میں آتا ہے کہ غلامانے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے فرمائے ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا تجھے دیکھو میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں مشکل ہوتا ہے تکلیف آئے تو سمبلنا یہاں یہاں کاسا بچھو آکے کٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں لوگ اٹھیں گے مجمع بکھرے گا بچھو آگیا ہاتھ بگڑ جائے چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے حضرت عبیب بن زید انساری کھڑے تھے انگلی نہیں ہاتھ نہیں کٹ نہیں لگا مسلمہ اٹھا اس نے زور سے تلوار ماری بازو کٹ کے گر گیا فوارہ نکلا خون کا اوہ بھائی بچھو کٹے تو سمبلنا مشکل ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا حضرت عبیب بن زید کھڑے کہنے لگا آپ تیرا کیا خیال ہے آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وکوف ہے ہمیں عزماتا ہے ہمیں تو بدر سے لے کر رہت تک ساری دنیا عزمات چکی ہے ہمیں عزماتا ہے ابھی بھی خیال پوچھتا ہے فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے پھر تلوار ماری دوسرا ہاتھ کٹ گیا ذرا سوچنا غور کرنا ٹانگ ٹوٹی نہیں ہڈی نہیں ٹوٹی ماس نہیں اکھڑا ہاتھ کٹ کے گرا دو ہاتھ گر گئے زمین پہ گرے حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا باز آجا آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو صغیر فجر کی نمان پڑھ کے پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجاہ کرتے ہیں اللہ بستر پہ موت نہ دینا میدان میں دینا تو ہمیں ڈراتا ہے چل جو ہوتا ہے کر لے اس نے خنجر رکھا تلوانہ کی گردن پہ فرمایا میں کاٹ دوں گا فرمایا کاٹتا کیوں نہیں کاٹتا کیوں نہیں اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کام کھڑے کام کھڑے کام کھڑے ہوئے کہتے ہیں اس کے ہاتھ کامتے تھے پہ حضرت عبید بن زیاد کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ بھی توانہ تھے کلم توڑ گئے میاں محمد بخصاف فرمانے لگے اوہ کچھا رنگلہ لاری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق ترے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ جب تلوار چلی گردن کٹی تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرہ دینے والوں کا عجر میرے رسول نے بیان فرمایا میرے نبی نے عجر بیان کیا ڈگری جاری فرمائی سنت کی حضور نے وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھون گیا سارے دروازے اللہ نے کھون یہ سنت جاری کی نبی پاک ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ حضرت عبو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لئے پورا ایک دستہ تیار کیا ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرما رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لشکر تیار کیا وہ لشکر گیا اس لشکر میں حضرت واشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر امیر امزا کو میدان اہود میں شہید کیا تھا فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کر آ تاکہ میرا کفارہ ہو جائے فرماتے ہیں جب میں گیا جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا تیر وہ گرا اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر میں نے کہا میرے رسول تو میدانِ بدر میں دعا کریں تو پانچ ہزار فرشتے آتے ہیں تو ذرا پلٹ کے دیکھ بھئی مان تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا میں رسول نہ بدر بدری ہوں نہ عشرہ بشرہ میں سے ہوں نہ میں خلفاء راشدین میں سے ہوں پر ہوں رسول کا غلاب اصابی کن نجوم میں شامل ہوں فرماتے ہیں میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا حضرتِ امیرِ حمزہ اگر میرے آتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے آتھوں قتل ہوا ٹکڑے ٹکڑے دل کی ردائیں غم کی بستی دل کی صدائیں خود کو دیکھوں تو دکھتا ہے میری آنکھیں ایک نوجوان تھا بارہ چودہ سال کا یہودیوں کا بچہ تھا بخاری موجود ہے اکثر حضور کے پاس آیا کرتا چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آکھ بیٹھا رہتا حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا خوش رہتا حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا دو تین دن وہ آیا نہیں مخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا صحابہ نیرز کی حضور بیمار ہو گیا بیمار ہو گیا امام زرکانی نے لکھا ہے فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں روز دروازہ دیکھتا رہتا ہے روز دروازہ دیکھتا رہتا ہے اس کی ماں کا نے لے گی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے گا ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا کیسے آئے لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرکانی کہتے ہیں کہنے لگا امہ سے کھلو دروازہ مصطفیٰ کریم آگئے حضور آگئے والد نے دروازہ کھولا نبی کریم اندر تشریف لائے نبی پاک کا جو دست مبارک تھا وہ کسطوری سے زیادہ مہکہ کرتا تھا کسطوری سے زیادہ مہکتا برف سے زیادہ ڈھنڈا ہوتا کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا حضور نا سرانے والی سائد پہ بیٹھ گئے اس کا سار اٹھا کے گود میں رکھا اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ ہم غریبوں کے ساتھ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی ناتے لکھتا تھا تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا اس کو جاکانے لگے ناتے تو بڑی لکھتا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑتا کلمہ بھی پاننا تو اس نے کہا چالیس پہ بھی شیر سن لے اس پہ بھی تو شیر ہی سن لے کوئی تیرا پباند تو نہیں کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں اتنا ڈاڈاڈا نہ ہو یار میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر ہو گیا پیار یہ ہو جایا کرتا ہے اب تو اس طرح تنہوں نہ کر میرے ساتھ حضور نے جب پھیرانا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے اس نے بھی آنکھیں کھولی میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس بچے کا چیرہ دیکھا حضور سمجھ گئے وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا جس سے اس کی آخرت سمر جائے وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے میرے معبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے کلمہ حضور کا شوق یہی ہے یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائے کاروبار چمک جائیں جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا شوق ہو جائے عبادت کا شوق بن جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرما بیٹے کلمہ پڑھو اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا باپ رو پڑھا کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں تو میری طرف نہ دیکھ تو پڑھ لے کلمہ کلمہ پڑھ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر دی مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا کہ دوزخ سے بچ گیا یہ شکر ہے شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ دوزخ سے بچ باقی تو سارے کام چلتے ہیں دنیا داری تو ہوتی کوئی بندہ جہنم والی سڑپ پہنا ہے ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں نبی پاپ علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے وہ یہ تھی کہ لوگ سمریں لوگ دین پر عمل کریں ایک گروہ تھا سیابا کون کو فرمایا کہ فلان جگہ جہاد کے لئے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑنا یہ لوگ جو مفت کے لادلے نہیں بن جاتے فریقے نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازہ دے رہا بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے تو بات مال کہ نہ ماننا عشق ہے جی میں لادلہ ہوتا ہوں یہ کس طرح کا لادلہ لادلہ تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے جو عبرو کا اشارہ سمجھتا نبی کریم نے فرمایا سیابا سے فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑنا بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے جمعہ کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں عرض کی حضور دل میں خواہش آئے تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نشیب کھول جائے کہ حضور کے پیچھے جمعہ کی تفیق ہو جائے حضور پیار بڑا تھا آپ کی اقتدام میں جمعہ پڑنا تھا پتہ لفظ کیا ہے حدیث کے حضور فرما نے لگ اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہی حضور کا یہ ذوق رہا اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام اکاز کی منلیوں میں بھی گئے اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے در قرار پر دروت اللہ کے شیر خیدر قرار پر دروت اللہ کے شیر خیدر قرار پر دروت حضرت حسن حسین کے کردار پر دروت اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ آلہ و صحبہ و بارہ و سلیم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضا کی لاتلی زہرہ کا ناز ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لاتلی زہرہ کا ناز ہے اللہ ہوا صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہوا صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہوا صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد